جاتی ہے تو آپ بھی اسی کا شکار ہے کہ ناب لوگ تو الحمدللہ بہت اچھے موسم ہیں اس دفعہ تو پاکستان میں بڑی سردی ہے لوگ پریشان ہیں کسی جگہ سو سال میں باز جگہ تیس تیس چالی چالیس سال میں اتنی برہباری نہیں جیتنی کس دفعہ ہوئی ہے ہمارا بندے ادھر کے ادھر آگئے ہیں موسم یہاں کا وہاں چلا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات سورت نمبر سینتیس میں آیت نمبر چھبیس تک ہم نے ذکر کیا تھا بَلْهُمُ الْيَوْمُ مُسْتَسْلِمُونَ اور وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے اگلی آیت ہے وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِهِينَ تَسْآلُونَ اور ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر وہ جو مجرمین ہیں وہ جو لا جواب ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری ہوگی ان کے لئے فرمایا کہ يَتَسَآلُونَ وہ جنہوں نے گمراہ کیا ان کو اور وہ لوگ جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے یعنی ان کے لیڈر اور ان کی پیروی کرنے والے افراد یہ ایک دوسرے سے اپنا انجام دے کر اپنا عذاب دے کر اور اپنی ناکامی و نامرادی دے کر سوال کریں گے قَالُو دو چھوٹے لوگ ہیں ان کی پیروی کرنے والے وہ کہیں گے کن سے؟ اپنے لیڈروں سے اپنے بڑے لوگوں سے سرداروں سے اِنَّكُم بے شک کنتم تم تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ بڑی وجہت کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے یمین کے یہاں علماء نے دو تین معنی بیانے کی ہیں ایک یمین کا معنی ہے دائیں طرف سے آنا جس کو شرف سمجھا جاتا ہے جس کو بزرگی سمجھا جاتا ہے ایک یمین کا مطلب ہے القوت والقدرہ پوری طاقت کے ساتھ پورے جہو جلال کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ کسی کے پاس آنا اور اپنا روب داب پورا ظاہر کرتے ہوئے کسی کو کئی بات کہنا اور باز نے اس کا تیسرا معنی بھی بیان کیا ہے قسم کھانا تم قسمیں کھاتے ہوئے ہمارے پاس آتے تھے اور دو معنی زیادہ مشہور ہیں ان میں سے بھی ایک تو تم دائیں طرف سے ہمارے پاس آتے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ جو علمانی کیا جو یہاں کے ترجمے سے مطابقت کھاتا ہے کہ تم بڑے جاہو جلال کے ساتھ بڑے روب داب کے ساتھ بڑے کر رفر کے ساتھ اپنی سرداری کا اپنی طاقت کا اپنی وجاہت کا پورا زور دکھاتے ہوئے ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ جس طرح دنیا میں آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور گمراہ کرنے کے لیے ترہ ترہ کے حرب لیڈر استعمال کرتے ہیں تو انہی لوگوں کا آپس میں قیامت کے دن مقالمہ ہوگا یہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے فرائنہ وقت ہوتے ہیں یہ تو بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں دجل کے ساتھ مکر کے ساتھ فریب کے ساتھ آپ کو اپنا ہم نواء اور اپنا ہم سفر اور اپنا ساتھی بناتے ہیں عام لوگ ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کے اپنے ایجنڈے کیا ہے ان کے اپنے اغراض و مقاصد کیا ہے ان کے اپنے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں اغراض ہوتے ہیں تو یہ اندھیرے میں تیر چلاتے رہتے ہیں فلانا ساڑا آوے آوے فلانا شیر آوے آوے فلانا جوان آوے آوے لیکن وہ جب اقتدار کی کرسی تک پہنچتا ہے یا اپنے مقصد تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی جلک دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستی ہیں اس کے دیدار کو بھی بندہ ترستا ہے پھر ایسی بے رخی ہوتی ہے ایسا انجانہ پن ہوتا ہے جسے توتہ چشم کہتے ہیں تو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں جو اپنا کام اپنا مفاد اور اپنا فائدہ پورا ہونے کے بعد آپ کو پہنچاتے ہی نہیں آپ کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے قطع تعلق کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیڑھی ہے سیڑھی تو چڑھنے کے لئے ہوتی ہے اب آپ اس کے سر پہ پیر رکھ کر چڑھ گئے ہیں اب وہ سیڑھی جانے اور اس کا مقام جانے آپ نے اگلے منزل کی طرف چڑھنا ہے یہ تو دنیا داروں کا وطیرہ ہے اسی طرح گمراہوں کا بھی وطیرہ اصل میں تو گمراہوں سے یہ لیا ہے شیطان ابلیس اور اس کے کارندوں سے اس نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں اکیلا جہنم میں کیا کروں گا کوئی دوست ساتھی تو ہونے چاہیے میرے ساتھ تو ان کو ساتھ رکھنے کے لئے پھر دنیا میں اسے سبز باگ دکھاتے ہیں اور ترہ ترہ سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں کبھی کبھی اسے حوث کا شکار حوث کے ذریعے شکار کبھی نفس کے ذریعے شکار کبھی خواہشات کے ذریعے شکار بعض لوگوں کو فکری طور پر گمراہ کر دیتے ہیں تو ساری زندگی وہ کنفیوزی رہتے ہیں فکری طور پر انہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور ہمارے دور میں یہ سب سے بڑا علمیہ ہے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو جہاں ایک طرف نفسانی طور پر خواہشات کے دلدل میں گسیٹا جا رہا ہے عام لوگوں کو یہ شراب شباب اور دنیاوی زیب و زینت کے ذریعے ان کی آقوت کو برباد کیا جا رہا ہے وہاں پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی عقلی اور فکری گمراہی کا شکار کر کے ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بچے آگے پڑھ لکھ کر چلے گئے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کا کرم ہے یا جن کوئی ابتدائی دنوں میں اچھے اساتذہ کی صحبت میسر تھی یعنی یہ تو اسباب ہیں کرم تو سب اللہ کا ہے اور تعلیم تربیت کے اچھے مرائل تھے آگے جا کر اکثر ذہنی اور فکری گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غالباً میں نے جمعہ پر بھی ایک دفعہ ایک سٹیٹسٹک شیئر کی تھی کہ سکسٹی سیون پرسنٹ سکسٹی سیون پرسنٹ ایسے ہیں کہ جو اخلاقی طور پر برباد ہو گئے ہیں اور ڈبل زندگی گزارتے ہیں اور ایک سٹیٹسٹک تو یہ ہے کہ سکسٹی سیون پرسنٹ ایسے ہیں کہ جو بغیر شادی کے رہ رہے ہیں تو یہ تو نفسانی خواہشات تھی اس میں بھی فکری گمراہی کا بھی دخل ہے لیکن زیادہ شہوت و نفسانی خواہشات لیکن ہر سال دس ہزار ایسے مسلمان نوجوان ہیں جو کہ اسلام کی وادی سے نکل رہے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن کو ذہنن کنونس کیا جاتا ہے اور انہیں یہ جو لادینیت کی بھول بھلیاں ہیں ان کی وادیوں میں دھکیل کر انہیں کنفیز کیا جاتا ہے وہ ایمان سے بھی حد دھو دیتے ہیں اور ساری زندگی شک اور شبے کی زندگی میں گزارتے ہیں ترہ ترہ کے طریقے اختیار کر کے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے جب آپ کہیں تمہارا کوئی مقصد تخلیق ہے کہتے ہیں یہ سب فضول باتیں میرے مقصد تخلیق کیا ہو سکتا ہے مچھی بھی پیدا کی ہے مچھر بھی پیدا کی ہے مکھی بھی پیدا کی ہے لال بیک بھی خدا نے پیدا کی ہے مطلب پیدا ہے تو ان کا مقصد تخلیق کیا ہے پھر ساروں کی ہمیں تفصیل بتاؤ اگر میرا مقصد تخلیق ہے تو مچھر کا کیا ہے مکھی کا کیا ہے لال بیک کا کیا ہے کاکروچ کا ان ساروں کے مقصد تخلیق کی فیرز بتاؤ تو اگر کوئی چیز بغیر مقصد کی نہیں پیدا ہوتی اس طرح کی ذہنی گمراہیوں میں وہ غالباً کسی پرانے وقتوں میں بذرگوں میں سے کسی نے یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ انتہائی متقبر اور جابر بندے نے کسی سے پوچھا کہ یہ مکھی کو اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں فطور ہے اس نے کہا حضور والا اس نے آپ جیسے بڑے بڑوں کا غرور توڑنے کے لئے پیدا کیا ہے کہ جہاں انسانوں کی رسائی نہیں ہے یہ بلا اجازت آپ کی ناک پر جب بیٹھ جاتی ہے تو یہ آپ کا غرور توڑتی ہے کہ تم ایسے بھی ان اپروچے بل نہیں ہو بندوں کے آگے تم حاجب کھڑے کر دیتے ہو نگران کھڑے کر دیتے ہو بڑی بڑی دیواریں اور فصیلے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہو تو جہاں پر بڑے بڑے وزارہ بڑے بڑے سفرہ آپ جناب کی بادشاہ وقت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے وہاں پر یہ مکھی اڑتے 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 آپ کی ناک پر جا کر بیٹھ جاتی تو انہوں نے کہا ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا غرور توڑے تو یہ بندے کو اس کے حسبحال جواب دینا لیکن سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں اس موضوع پر اس سبجیکٹ پر چونکہ کام نہیں ہوتا تو یہ فکری گمرائی کا شکار ہو کر دین کی وادیوں سے نکل کر شکوک و شبات کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں لا الہاولا ولا الہاولا نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ یہ ادھر کے رہتے ہیں درمیان میں ہی پریشان رہتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی گمرائی ہے اور اس کے لئے آج تو یہ ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں فرمایا وہ ایک دوسرے سے جب سوال کریں گے تم بڑے جلال جمال اور بڑے دلائل کے ساتھ آ کر ہمیں کہتے تھے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ ٹھیک ہے خدا کا وجود کوئی نہیں ہے دین صرف گورک دندہ ہے اور یہ صرف فلانہ ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ لوگوں کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اصل جو چیز ہے وہ انسان کا مائنڈ ہے آج کل ایسے بھی لوگ انہوں کہتے ہیں اصل اصل چیز جو ہے وہ جو جس کو تم خدا کہتے ہو جو بھی کہتے ہو یہ بندے کا مائنڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو عقل جواب نہ دے سکے اس کو تسلیم نہ کرو جو چیز عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے اور اس پر وہ بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں بعض وقت آپ کہتے ہیں کہ فلانی چیز کا فوراں جواب نہیں دے سکے وہ کہتے ہیں وہ پھر وہ شعور اور لا شعور میں چلے جاتے ہیں تحت شعور میں چلے جاتے ہیں کانشیس اور سب کانشیس کی بحث میں چلے جاتے ہیں کہ مثلا آپ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اچانک آپ کو کوئی بات بھول گئی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے غور و فکر کیے تو بات آپ کو یاد آ گئی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا جواب آپ کو فوراں نہ ملے تو اس کے بعد جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اکیلے بیٹھتے ہیں بات بھی جواب نہ ملے تو سمجھے کہ یہ ہوا ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ ان کے اعتراضات ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنے دور میں اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے اور بڑے بڑے علماء اور اکابرین اپنے اپنے دور میں ان فتنوں کو دیکھا اور وہ اپنے دور میں جو اس طرح کے سوال کرتے تھے ان کا جواب بھی دیتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ اور لوگوں کو ان کے حسبحال چونکہ یہ ساری اکل کی تمرین ہوتی ہے اکل کی مشک ہوتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان سے کسی دہریہ نے کہا کہ مناظرہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک جگہ تیہ ہو گئی تو جگہ تیہ ہو گئی وہاں پر وہ سارے مناظر آ کر بیٹھ گئے تو حضرت بزرگ تشریف نہیں لائے تو انتظار 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 جب انہوں نے سوچا لگتا ہے کہ وہ بھاگ گئے اور اب مقابلے کے لئے تشریف نہیں لائے تو بھاگ گئے تو کافی دیر کے بعد وہ دور سے دکھائی دی آئے جب پہنچے تو پوچھا جناب اتنا بڑا مناظرہ اتنا بڑا چیلنگ سارے کا سارا شہر جمع ہوا ہے دنیا کی آنکھیں اس مناظرے پر ہیں اس نے چیلنج کیا اور آپ اس قدر لاپروائی سے خیریت تو ہیں اس نے کہا ہاں میں معذرت چاہتا ہوں میں لیٹ ہو گیا اصل میں میں دریا کے اس پار تھا اور وہاں سے میں نے واپس آنا تھا تو وہاں جب میں پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی کہ میں دریا کروس کرتا اب میں بیٹھا رہا میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں دریا ہے مجھے دریا کو اتنا بڑا دریا اس کو کروس بھی کرنا کہتے ہیں اچانک پھر کیا ہوا درخ جو ہے نا ایک درخ خود کٹ گیا اس کے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے ہو کر واپس میں خود بخود ملنے لگے ملنے کے بعد وہ ایک خوبصورت کشتی بن گئی جب کشتی بن گئی پانی میں اتری تو اس کشتی میں میں بیٹھا دریا میں نے پار کیا تو میں پہنچ گیا آپ کے پاس تو وہ دیریہ نے کہا کہ دیکھو یہ مسخرہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گا یہ باتیں کرتا ہے یہ اتنے بڑے علم کا دعویدار ہے اور یہ اتنے بڑے ٹاپک پہ بات کرے گا اور اس کی ذہنی حالت ہی ہے تو اس نے کہا کیوں کیا وہ میری ذہنی حالت کو انہیں کہا تم نے انساروں کو پاگر سمجھا ہوئے تمہیں کیا خیال ہے یہ لوگ روٹی نہیں کھاتے بیٹھے بیٹھا ہے تم نے ایک سٹوری گڑ لی کہ اچانک درخ جو ہے وہ کٹ گیا کٹ کر اس کے خود بخود ٹکڑے ہو گئے پھر اس کے پیسز بن گئے پھر وہ پیسز خود بخود اس ترتیب سے ملے کہ ان سے کشتی بن گئی پھر وہ کشتی پانی میں ہوتری پھر میں اس پہ بیٹھا اور یہ آ گیا تو یہ کوئی ماننے والی بات ہے ایسا بھی کبھی ہوا ہے تو اس نے کہا کہ اسی پر تو ہمارا مناظرہ تھا پھر بات تو ختم ہو گئی تم یہ کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے کائنات خود بخود بنی ہے کوئی خدا نہیں ہے کائنات خود بخود بنی ہے تو ایک طرف تو اتنی ساری کائنات کو تم کہتے ہو خود بخود بنی ہے ایک طرف درخت سے کشتی خود بخود بننے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو اتنی بڑی کائنات کو خود بخود بننے کے لئے تم نے کیسے مان لیا ایک درخت اور ایک کشتی کے میں نے کہانی جوڑی تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو اور بحث میرے ساتھ تم نے کیا کرنی ہے کہ یہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے خود بخود وجود میں آگئی یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ دن یہ رات یہ لیل نہار یہ چیزوں کی غزائیت یہ حیوان چرن پرن ہر ایک کی غزہ ہر ایک کی زندگی ہر ایک کو موسم کے مطابق لباس گرم علاقے کے حیوانوں کو گرم موسم کے مطابق لباس سرد کے جو حیوانات نے ظاہر ہے وہ تو ہمارے اور آپ کی طرح کمد اور بستریں نہیں بنا سکتے تو ان کے اس کے موسم کے مطابق لباس ایک ہی ریچ ہے برفانی علاقے کا ریچ ہے وہ اس کا اور لباس ہے عام جنگلوں کا ریچ ہے اس کا اور لباس ہے برفانی علاقوں کے جانوریں اور لباس ہیں گرم پانی کی مچھلیاں اور ہیں سرت پانی کی مچھلیوں کا ٹمپریچر میں سروایو کرنے کا کیفیت اور ہے تو کب اتنی بڑی کائنات اتنے ان کے رنگ اتنا ان کا نظام اتنی ان کی کیفیت یہ سارا کا سارا تم نے بیعث کرنا ہے میرے ساتھ کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا اور میں نے تمہیں ایک درخ سے کشتی بننے کی کہانی سنائی تم ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کی عقل میں یہ نہیں آ سکتا تو اس کی عقل میں یہ ساری کائنات کا خود بخود وجود اور ترتیب کیسے آگئے تو ہر ایک کے حسب حال اور بڑے بڑے دہریوں کے اور بڑے بڑے ملاہدہ کے حسب حال اپنے دور میں علمائی کرام پڑھاتے تھے سکھاتے تھے اور اس کے دلائل دیتے تھے انفورچنیٹلی ہمارے دور میں چونکہ ہمارے بالخصوص برے صغیر میں ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ہاتھ ہوا کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم میں سسٹم ایسا بنا لیا کہ ہم نے لوگوں کو فرقہ 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 کے مسائل ایسے چھڑ دیئے کہ اوپر کی بات تک پہنچتے پہنچتے بندے کی بات سے فید ہو جاتے چھوٹے چھوٹے مسائل سے جان چھوٹے تو بندہ کسی بڑے مسئلے کی طرف توجہ کرے ہم نے تو آپس میں ایک مسجد والے کو دوسری مسجد والے کے ایک مدرسے والے کو دوسری مدرسے کے ایک دوسرے استاد کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے ساری زندگی زور لگانا پڑتا ہے اسے ساری زندگی لگا رہنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تم نہیں ہو تو نہیں بندے نہ پتر جب آپس میں آپ کی کیفیت یہ ہوگی تو وہ جو خدا کی وجود کو چیلنج کرتے ہیں جو آپ کے دین کو چیلنج کرتے ہیں جو مذہب کی ضرورت کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے آپ جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں کہتے ہیں یہ تو انسان کی ویسی تقاض ہیں انسان کی طبیعت ہے کھانے میں پینے میں جو اسے ملے تو وہ کھاتا ہے اور ضرورت کے مطابق تم اس کی تقسیم کر لیتے ہو کہ یہ حالت اختیار ہے یہ حالت استرار ہے یہ مشکل وقت میں جان بچانا حرام سے بھی ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ اصل بات تو یہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس طرح کے سوالات جو پورے کے پورے دین کو پورے کے پورے نظام کو سلسلہ نبوت کو چیلنج کرتے ہیں وحی کے تصور کو چیلنج کرتے ہیں کہ وحی کیسے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں یہاں پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم جس کو وحی کہتے ہو یہ ایک بیماری اس کو اپلیپسی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ پڑھا ہے اپنے کی نہیں پڑھا ہاں کہتے ہیں جس کو تم نبوت کہتے ہو اور کہتے ہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے ایکچولی یہ ایک بیماری ہے اپلیپسی بیماری ہے بندے کو ہو جاتی ہے اور وہ ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں اور اس وقت ایک کیفیت تاری ہوتی ہے پھر اس کو لگتا ہے مجھ پہ یہ ہوا مجھ پہ یہ ہوا یہ ساری اس کو انہوں نے نعوذ باللہ نزول وحی کو اور انبیاء کرام کی اپنے ربے کائناس ہم کلام ہونے کے سلسلے کو بھی ایک بیماری کا نام دیا اور ان لوگوں کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے بعض ایسے تجدد پسند لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو قرآن مجید کی سریع آیتیں تھیں ان کی بھی انہوں نے ایسی تعویٰ لے کی کہ وہ صحیح حدیثوں کو انہوں نے رگڑا لگا دیا صحیح حدیثوں کو مثلا یہ ہمارے بات ایسے بھی لکھاری پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور تفسیروں میں انہوں نے یہ سارے تماشے کیوں کہتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں نا جنت اور جہنم تو اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی قرآن میں بھی ہے کہتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم یہ بھی پیدا نہیں ہے ابھی بعد میں پیدا ہوں گے یہ تو وہ جو حدیث نے ان کی قیفیات بیان کی ان ساروں کا انکار کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں یہ بات اکل میں نہیں آتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان اس کی چوڑائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان زمین کے درمیان اگر جنت ہوتی تو نظر آتی نا آپ نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں چونکہ نظر نہیں آتی اس لئے بجائے اس کے کہ وہ جو تشریح قرآن مجید نے کی ہے تعبیر اور اس کی تفصیل اصل میں جو حدیثوں نے بیان کی ہے تو انہوں نے ساری حدیثوں کا انکار کر دیا جنت کا تصور جہنم کا جو ہم کہتے ہیں نکھ اس تصور کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ حدیث مبارکہ اس کو کلاسفائی نہیں کرتی ہم جنت اور جہنم مانتے ہیں مگر یہ قیفیت کا نام ہے یہ اس کا نام ہے یہ اس کا نام ہے اور یہ ابھی بعد میں بنیں گی اور ایسے ہوگا اور یعنی ترہ ترہ کی تعبیرات اور ترہ ترہ کی تشریحات کی اور ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی انہوں نے سوچا کہ یہ قرآن مجید کی ہمیں خدمت کرتے ہیں وہ جو چیزیں قرآن مجید پر اعتراض بنتی تھے نا کہ اگر جنت ہے تو کدھر ہے تو یہی متجددین تھے لیکن وہ جس دور میں سوال ہوتا تھا ان پر کہ جنت اگر ہے اور اتنی بڑی ہے تو نظر کیوں نہیں آتی تو ان سے پوچھا گیا کہ پرانے لوگ اگر یہ سوال نہیں کرتے تھے تو ان کے پاس تو اڑنے والی چیز نہیں تھی ہمارے پاس تو جہاز بھی ہیں ہمارے پاس تو راکٹ بھی ہیں ہمارے پاس تو کائنات سے اٹھ کر زمین کو چاروں طرف دیکھنے کا سامان بھی ہے بتاؤ مسلمانوں جنت کیدھر ہے جہنم کیدھر ہے وہ اس امپریشن میں آ کر اور اس دباؤ میں آ کر انہوں نے جنت اور جہنم کی جو احادیثی مبارکہ کی تشریحاتی انساروں کے انکار کر دی ایسے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اسی پریشر میں آ کر انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزات کا انکار کر دیا یہ جو حضور کا موجزہ شک کمر کا موجزہ ہے یہ دیگر انبیاء اکرام کے موجزات تھے ان کی انہوں نے تعویلے کی ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے اس سے یہ مراد ہے اثر میں حقیقت میں یہ ایسے نہیں تھے اس سے یہ مراد ہے تو جو موجزات تھے انبیاء اکرام کے ان میں بھی انکار ہوگئی وجہ کیا تھی کہ اس وقت کے اپنے دور کے جو ذہنی اور فکری اعتراضات تھے ان کا وہ مقابلہ نہ کر سکے تو دو قدم پیچھے اڑھ کر چار قدم پیچھے اڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کرتے رہے اور احادیث مبارکہ لیکن وہ جو اس وقت پریشر میں آئے تھے آج ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے اس وقت ان کو کنفیوز کیا تھا کہ اب بتاؤ جنت کدھر ہے یہ زمین ہے یہ ہمارے جہاز ہیں یہ ہماری راکٹ ہے یا ہماری سائنس سے بتاؤ کدھر ہے لیکن وہی سائنس جب ترقی کر کر کے آج کہتی ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں وہ تو ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے تو خود اسی سائنس نے جو اگلی بات کی لیکن جہاں تک یہ پہنچے یہ تو اگلا سفر ہے اس وقت کے لوگوں نے تو یہی سوال کیا ہمارے لوگ یہی کہتے تھے یہ کوئی عام سادے لوگ جو تھے علماء کی بات نہیں کرتا یہ کوئی اکاف ہے نا اس کے پیچھے ہیں تو وہ کوئی اکاف کے پیچھے کے دو سینگوں پر کھڑی ہے یہ زلزلہ کیسے آتا ہے جب وہ بیل تھنگ جاتا ہے ایک سینگ سے دوسری علاق ہے اس طرح کی کچھ واہیات چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو کنیفیوس کیا کچھ لوگوں نے جو صحیح تعبیرات اور تشریحات تھی عقلی طور پر ان کو بیان اور جسٹیفائی نہ کرنے کی وجہ سے چونکہ ان کی اپنی عقل محدود تھی انہوں نے نئی نئی تعبیرات کر دی جو قرآن کی منشاہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حدیث مبارکہ کی منشاہ کے بھی خلاف تو یہ پورا ایک سائنس ہے وقتی طور پر لوگ اپنے ایمان کھو دیتے ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور اور مفقر کہلانے والے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کی عقل میں اور فکر میں اور شعور کے حوالے سے اور سمجھ بوجھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک اپنے ایک لیول ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا جس کو آج تابیر کرتے ہیں آئی کیوں لیول چیزوں کو سمجھنے کا مثلا بچے کو آپ دیکھیں تو اس کا سٹینڈر سمجھنے کا اور ہے اس سے تھوڑا بڑا ہو جائے تو اور ہے اس سے بڑا ہو جائے تو اور ہے ایک چھوٹے بچے کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا میتھڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن ایک بڑے بچے بندے کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو میتھڈ آف ٹیچنگ ٹوٹلی اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے چونکہ بندہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول اور ہے اور اب اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول اور ہے تو جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ انیلائز کرنا کہ اگلے بندے کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے چونکہ آپ بات اس کی کرتے ہیں جو کہ بیونڈ پرسپشن ہے بیونڈ پرسپشن ہے انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اپنی عقل سے اپنے فائیو سنسس سے اس کا عقل کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لیے جو بندہ اپنے عقل اور اپنے فائیو سنسس کی بنیاد پر اعتراض کرے گا تو آپ نے اس کو اس لیول کے مطابق سمجھانا ہے اور جواب دینا ہے انسانوں کو بھی جو انداز ہے وہی کا چیزوں کو اگر آپ مکس نہ کریں پھر وہ قریب ہوا پھر وہ قریب ہوا درمیان میں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اب یہ دو کمانوں کا فاصلہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ میجرمنٹ پوائنٹ آف یو سے سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ ذات ان چیزوں سے ماورا ہے جب رب کائنات کی بات ہو تو وہ ان میجرمنٹ سے اس فاصلے سے دوری سے نزدیکی ان چیزوں سے ماورا ہے پھر فرمائے او ادنا پہلے آپ کو نزدیکی کا تصور سمجھایا کہ قریب ہونے سے جو آپ کی عقل کام کرتی ہے آپ کی سوچ کام کرتی ہے کہ ایک ہاتھ دو ہاتھ تین ہاتھ چار ہاتھ ان فاصلوں کو اور اس میجرمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں تو جہاں تک آپ سمجھتے ہیں وہاں تک اس کو بیان کر کے آپ کو بتایا کہ قرب بہت ہو گیا نزدیکی بہت ہو گئی او ادنا پھر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو تھی تمہارے سمجھانے کی بات اور تمہارے سمجھنے کی بات کہ تم اس کو سمجھو او ادنا حقیقت جو ہے نہ وہ تمہاری عقل میں آسکتی ہے نہ تمہارے شعور میں آسکتی ہے ید اللہ فوقائدہم اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے اب یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہاں سے لوگوں نے بیعت شروع کر دی کہ خدا کا جسم ہے کہ نہیں ہے خدا کا اگر کہیں کہ خدا کا جسم نہیں ہے کہتے ہیں اللہ نے فرمای ید اللہ فوقائدہم اللہ کا ہاتھ ان پر ہے تو خدا جب خود کہتا ہے کہ میرا ہاتھ تو پھر تم جسم کا کیسے انکار کرتے ہو اب یہاں ان چیزوں کو آپ نے محاورے کی مطابق سمجھنا ہے آپ عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ یار فلانے بندے تے وہ دہات ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں آپ کی اپنی زبان کا محاورہ ہے کہ نہیں ہے کوئی فلانے بندہ ڈگر نہیں لگا فلانے دہات ہے کہتے ہیں جس دن ہاتھ چلا گیا تو یہ ہو جائے گا باتیں کرتے ہو کہ نہیں جس پارٹی نالوی ہو ٹھیک ہے ایک گلت ہے دس سنا کر دے ہو کہ نہیں کر دے اچھا اچھا نہیں یہ تھے بھی پیمرہ ہے کیا ہوتا ہے اب آپ اپنے محاورے میں مجھے بتائیں زبان کا جب محاورہ نہ سمجھیں آپ جب کہتے ہیں فلانے دہات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس نے پیچھے سے ہاتھ ایسے کو دبا کے رکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ دبا کے رکھا ہوا ہے پیچھے آپ جب کسی کو کہتے ہیں بھئی فلانے سر پہ فلانے کا سایہ ہے تو وہ جا کے اگلا بندہ باہر نکل کے سایہ تلاش کرتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی میرے ماں باپ کا سایہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اب یہ جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ محاوروں کو سمجھتے ہیں اور زبان کے انداز اور اسلوب کو سمجھتے ہیں تو اس طرح کی جو نئے نوخیز زباندانی کا دعویٰ کرنے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی بتنگڑیاں اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جوڑتے ہیں کہ یہ ہوگی تو ہر زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے بات کو بیان کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے اور اصل چیز مقصود سمجھانا ہوتی ہے فلانے پر مجھ پر والدین کا سایہ یہ نہیں ہے کہ میرے والد اور والدہ کو خدا نہ خاصدہ کسی نے چھپر کی طرح میرے سر پہ باندھیا ہے اور جب بھی نکلوں گا تو ان کی بوڈی کو تلاش کروں گا اس سے مراد آپ بھی سمجھتے ہیں زبان میں ہم بھی سمجھتے ہیں فلانے کا ہاتھ ہے اس پر آپ جا کر کسی کا فیزیکل ہاتھ تلاش نہیں کرتے اصل میں وہ جو سپورٹ ہوتی ہے جو حمایت ہوتی ہے یا والدین کے حوالے سے جو خیر و برکت ہوتی وہ ہی مراد ہوتی ہے نا تو اسی طرح ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے کہ اللہ تعالی نے چونکہ ہماری ہدایت کے لئے اس کو نازل کیا اگلوں نے اس کا جو اصل مفہوم تھا کہ اللہ کی نسرت ان کے لئے ہے اللہ کا کرم ان پر ہے انہوں نے اس سے نئی بحث کھول دی کہ اس سے جسم ہے کہ نہیں آپ سمجھے تو ان چیزوں کو آپ تب سمجھیں گے جب ان چیزوں کو تفصیل میں جا کر اس انداز سے پڑھیں گے پڑھائیں گے یہ تو چند باتیں تھی ورنہ اگر آپ زبان کے محاوروں کو نہ سمجھیں تو بعض اوقات لفظی ترجمہ اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ ہمارے بزرگ ہمیشہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گورہ تھا سب کانٹینٹ میں پارٹیشن سے پہلے تو وہ اس کو بڑا فخر تھا کہ ہم کو اردو آتا ہے ہم کو پکا اردو آتا ہے تو ہم سے کوئی بھی سوال کر ہم نے اردو کو پڑھا ہے ہم اردو کو جانتا ہے تو کسی نے ان کو کہا کہ یہ اردو ڈکشنریوں سے اور جملے رٹنے سے نہیں ہوتی یہ ایک محاورہ ہوتا ہے جو اس ماحول میں رہتا ہے وہ اس مفہوم کو جسے سمجھ سکتا ہے باہر کا بندہ جتنا بھی زور لگا لے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے انہیں کہا نہیں ہم کو تم ہندوستانیوں سے اچھا اردو آتا ہے تو اس نے پوچھا کسی نے ایک دن مجلس میں پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ ایک شہر ہے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب اسی کے ذلف کے اسیر ہوئے اس نے کہا اس کا اور ساروں لوگوں کو تو میں نہیں جانتا لیکن لگتا ہے ہم تم میر سب جیل چلا گئے سب جیل چلا گئے اسیر ہو گئے وہ اس نے جوڑا اسیر کا مطلب قید میں ہونا ہے اور یہ جو ہے سارے کے سارے جتنی بھی بیان کی ہیں ہم تم سب جیل چلا گئے محاورے اور ہوتے ہیں ان کا اطلاق اور ہوتا ہے جو ان کی معنویت ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں قرآن پر اعتراضات کے حوالے سے ہوں حدیث مبارکہ پر اعتراضات کے حوالے سے ہوں یہ ایک فن ہے ان چیزوں کو ہم نے مکمل نظر انداز کر دیا ہمارے ہاں جو نینے دین کی طرف بھی آتے ہیں اس پر میں ابھی بات کروں گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ بے شکتم آئے کرتے تھے ہمارے پاس یمین دائیں طرف سے اب دائیں طرف کی بھی بڑی فضیلتیں دائیں طرف کی بھی جنہوں نے دائیں سے مراد دائیں لیا انہوں نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں جیسے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف حدیثیں ہیں کہ آپ ہر کام دائیں سے شروع کرتے تھے کنگی کرتے تھے تو دائیں سے کرتے تھے آپ جب جوتا پہنتے تھے تو دائیں سے پہنتے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کی آزا کو دائیں صرف سے وضو شروع کرتے تھے پھر بائیں آزا کو دوتے تھے اب اس میں بھی آپ جب یہ بحث کرتے ہیں نام اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لیں ہمارے ہاں اس تفصیل میں کتنے لوگ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سنت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے ایک یہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے اور ایک یہ کلام میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایک سنت کا لفظ متکلمین کرتے ہیں جو عقیدے سے بحث کرتے ہیں اور ایک سنت کا لفظ فقہا کرتے ہیں جو فقہ سے بحث کرتے ہیں جب عقیدے سے بحث کرنے والے سنت کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت ہے یہ بدعت نہیں ہے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت نہیں ہے تو وہ جب کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل بدعت نہیں ہے وہ جو سنت کا مفہوم ہے متقلمین کے نزدیک وہ بدت کے مقابلے میں خوارج کے مقابلے میں موتظلہ کے مقابلے میں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے تئی نئی نئی چیزیں ایجاد کیے وہ مراد ہوتے ہیں لیکن فقہ میں جب سنت استعمال ہوتی ہے تو فقہ میں سنت اس کے پھر ہمارے حتی ہنفی فقہانے کے ہی تعبیر آتی ہیں لیکن وہ جو مشہور تعبیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے اس کی تفصیلات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے کیا ہو اور اس پر ہمیشہ کی اختیار کی ہو اور اسے واجب قرار نہ دیا ہو اسے واجب اور ضروری قرار نہ دیا ہو پھر اس کی دو قسمیں کرتے ہیں ایک سنت ہے سننہ حدہ اور ایک سننہ زبائد سننہ حدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آمال ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ سننہ حدہ وہ آمال ہیں حضور کے جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے مثلاً روزے کے حوالے سے نماز کے حوالے سے حضور کے حوالے سے اس میں جتنی سنتیں ہوتی ہیں یہ ساری عبادات کے ہیں اور سنن زوائد وہ سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا تعلق حضور کی آداد کے ساتھ ہے آداد سے مراد کیا ہے حضور کا پہننا حضور کا کھانے پینے کا پہننے کا رہن سہن کا جو اس دور کے تقاضے تھے اس کے مطابق جو آپ کی آداد تھی اس کو کہتے ہیں سنن زوائد اب جو درجہ سننِ ہوتا کا ہے وہ سننِ زوائد کا نہیں ہے چونکہ سننِ ہوتا اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ساتھ ہے اس لیے اس کا درجہ اور ہے سننِ زوائد اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداد کے ساتھ ہے وہ بھی رسول اللہ کی ادائے ہیں لیکن وہ سننِ ہوتا کا درجہ اور ہے سننِ زوائد کا اور ہے اب سننِ حُدہ جس کا تعلق حضور کی عبادات کے ساتھ ہے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں سنتِ مُعقضہ اور ایک کو کہتے ہیں سنتِ غیر مُعقضہ سنتِ مُعقضہ اور سنتِ غیر مُعقضہ سنتِ مُعقضہ حضور کی وہ عادتیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ کیا ہو ایک آدھوار کبھی ترکو تو اس کا نہیں لیکن ہمیشہ کی ہے جس پر آپ نے موازبت اختیار کی ہو دوام اختیار کی ہو ہمیشہ کی آپ کی وہ جاری عادت ہو تو وہ سنتِ موقع دا کہلاتی ہے اس کی ایک مثال جو فجر کی دو سنتوں کو سنت کہتے ہیں واجب نہیں کہتے ان کے ندیک فجر کی سنتیں اب یہ فجر کی جو سنتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن زوائد میں سے سنتِ موقع دا ہے جو آپ نے اس پر موازبت دوام یا ہمیشہ کی یا اکثر اس کو کرتے رہیں اور سننِ ہودا میں سنتِ موقع دا کے مقابلے میں سنتِ غیر موقع دا ہے مثلا اثر کی چار سنتیں اب دونوں میں بہت فرق ہے فجر کی دو سنتوں میں اور اثر کی چار سنتوں میں وہ سننِ غیر موقع دا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی انہیں تر کیا یعنی جو عبادات سے متعلق سنتیں ہیں اس میں بھی موقع دا اور غیر موقع دا کا فرق ہے اس کے درجے کا فرق ہے اس کے حکم کا فرق ہے اس کے اثرات کا فرق ہے اس کے کرنے کا فرق ہے حکم میں بھی فرق ہے اور جو سننِ زوائد ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداد کے ساتھ ہیں تو وہ سننِ ہدا کے درجے کے یعنی وہ حکم ان کا نہیں ہے لیکن ہمارے ہیں ان چیزوں کو اور ان تقسیم میں پڑے بغیر کوئی ایک چیز اس نے اپنا لی ہے وہ ہمارے ہیں بعض اوقات سمجھانے کیلئے کہتے ہیں بس یہ اس کو پتا بھئی کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے اس نے کھیر میٹھے چاوہ رس گلے رس ملائی ساری چیزیں لوڑنی ہیں بھئی کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے لیکن یہ یہ سنت ہے زوائد ہے یا سنت ہے خدا ہے کون سی سنت ہے یہ کون سی سنت ہے زوائد عادت ہے نا عبادت تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس میں موقعدہ اور غیر موقعدہ تلاش بھی نہیں کرتے چونکہ جہاں موقعدہ اور غیر موقعدہ تلاش کرتے وہ سنت ہیں جو عبادت سے مطالق ہیں جو عبادت سے متعلق نہیں ہے اس میں موقعدہ غیر موقعدہ کیا تلاش کریں ٹھیک ہے اب یہ ہے اس سننے زوائد یہ وہ سنت ہے جس کا تعلق آداد کے ساتھ ہے اب اس سنت کو آپ لے کر فجر کی دو سنتوں کے ساتھ مقابلے میں لاسکتے ہیں تو ہمیں تو جو بیسک چیزیں ان کی بھی نہیں پیس خفابر ہوتی نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں پڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کی جو بھی وجہ ہے پڑھاتے اس لیے نہیں ہے کہ ان مسئلوں کے لیے مجھے فرصت تب ہوگی کہ جب میں دائیں بائیں ورہنے والے اپنے مولویوں پیروں فقیروں سے فارغ ہوں گا تو یہ کام کروں گا میں نے تو ایک دوسرے کو اس کو گرانا میں نے اس کو گرانا میں نے اس کوٹھنے نہیں دینا اس کوٹھنے نہیں دینا اس پہ اٹیک کرنا اس پہ اٹیک کرنا میری تو زندگی ساری یہ آس پاس کی چون مکھی لڑائی میں گزر گئی ہے ہر روز انہاں نوی گل کی تھی میں نوہ جواب لوڑنا اور پھر بعض تو ایسے ہیں کہ جو خود لگے ہیں بعض تو ایسے نیک بخت بھی ہیں جنہوں نے اب اپنے کارندے بھی رکھے ہوئے وہ فلانے دے پیچھے پہ جاؤ کوئی اور کام نہ کر سکے فلانے دے پیچھے پہ جاؤ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں یا رہے دے یا مسلیانل کے تعلق ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ایتنا عالم ہے نا فاضل ہے نا ایت دیندال اصل میں وہ بچارہ خود نہیں ہوتا وہ کسی کا کارندہ ہوتا ہے تو وہ کارندگی کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا فیلڈ ہوتا ہی نہیں وہ کسی کی نوکری پہ لگا ہوتا ہے کسی کی ڈیوٹی پہ لگا ہوتا ہے تو ہمارے تو ماحول یہاں پر آ گیا ہے جو اصل دین ہے جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے جس کا تعلق دین کے بنیادی تصورات کے ساتھ ہے نہ وہ ہمارے جمعہ کے خدموں میں نہ ہمارے درس میں نہ ہماری محافل میں نہ ہماری مجلس میں نہ ہماری درس و تدریس میں اس سے ہم بہت دور چلے گئے اور ہمارے ہیں تو اب لوگوں کا ذوق ایسا بن گیا ہے کہ جڑا او گلہ کرے نا فلانے دی ایسی دی تیسی وہ دورو دورو سفر کر پجنے آج اے تو ہلکڑسی فلانے دی پہنچئے اور اگر کوئی وہ کام کرے کہ جو ہمارے یعنی مجھے ایک آگواد بتائیں کہ آپ کو اس وقت جو آپ کے بچوں کو آپ نے ایک بچے کو پالا پوسا جوان کیا آپ کی ساری زندگی کا مرکز آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے آپ نے ساری زندگی اس کے لئے لگائی خدا نہ خواستہ یہ بیٹا جو آپ کی ساری امیدوں کا مرکز ہے یہ اسی افرا تفری اور اسی دھنگا مشتی میں یونیورسٹی میں کالج میں ایسا بنا کہ جسے آپ کی نماز بھی مزاک لگے آپ کا روزہ بھی مزاک لگے آپ کی دھاڑی بھی مزاک لگے آپ کی ٹوپی بھی مزاک لگے اس سے بڑی مایوسی اور اس سے بڑی ناکامی زندگی میں کوئی ہو سکتی دیگر مسائل تو حل ہوتے رہیں گے نا ہاتھ ادھر رکھنے ادھر رکھنے ادھر رکھنے میں نے ایک دفعہ پہلی بھی کہا تھا کہ تمام تر اختلاف کے باوجود کی ہاتھ کہاں رکھنے لیکن اختلاف سنت کا ہی ہے نا اس کا تعلق فرض کے ساتھ تو نہیں ہے بہت میں جہاں رکھتا ہوں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں اور اس پر بات بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کہتا اور کھلی چھٹی یہ جو جائے کرو کچھ حصول ہوتے ہیں کچھ ذابطے ہوتے ہیں اور کچھ قائدے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے میرا کوئی درست سنتے جی علامہ صاحب آکھے بھائی ہاتھ جتے بھی رکھو ٹھیک ہے تو صویرے ادھر رکھے آئے تو شامی ادھر رکھے آئے تو آسر ادھر رکھے تو راتید رکھے کہ پوچھو علامہ صاحب کے اندازہ نے گھلی کوئی نہیں یہ میں نے یہ کب کہا ہے ہر چیز کو اس کے کانٹیکس میں لیا کرو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں سنتوں میں سے ہیں لیکن میں جس فقہ کو فالو کرتا ہوں جس امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں جن کی میں تقلید کرتا ہوں اور میرے سارے نمازی ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو میں اگر کسی اور امام کا طریقہ شروع کر دوں تو یہ کون سا دین ہے آپ نہیں سمجھے کہ ایک طریقہ مسنونہ ہے نہ اہل سنت کا اہل سنت میں ایک امام کا اس امام کے ساتھ نمازی بھی وابستہ ہیں آپ بھی وابستہ ہیں ان کی ساری زندگی اس امام کے مطابق ادائی کی کرتے گزر گئی آپ اچانک آٹ کر کبھی ادھر کریں کبھی ادھر کریں تو اس کا مطلب ہے آپ دین کی خدمت نہیں کرتے آپ عام لوگوں کو مزید کنفیوز کر کے دین میں مزید فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں تو بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی جمعیت کو دیکھتے تھے یا کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے تو اس کے احترام میں اپنا طریقہ چھوڑ دیتے تھے تو جہاں اتنی جمعیت کا ایک طریقہ ہو کہ بھئی ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں ہاتھ ادھر باندھنے ہے اتنی بڑی جمعیت ہو اور ان کے مقابلے میں آ کر آپ ایک نیا طریقہ فوراں شروع کر دیں اور کہیں کہ جی چمیت علامہ صاحب نے کہا فرق کوئی نہیں تو یہ 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 رونگ کوٹ کرنا ہے کسی کو اور مس انڈرسٹیننگ پھیلانا ہے یہ تو اور زیادہ مس انڈرسٹیننگ کہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے یا فرض ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں سنت کے مطابق شافعی بن کر مالکی بن کر حلاپی بن کر ان کا اسٹیٹس کیا یہ اور بات ہے لیکن اگر آپ نے ایک مسئلہ کو ایک فقہ کو ایک امام کو فالو کر کے تحیقہ شروع کر دیا تو ہر دن نہیں نہیں عدا بن کر بندہ روز روز اپنی عادتیں بدلے تو کھانے پینے ممدل اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے یہ تو پھر دین کا معاملہ ہے تو ایک ریگولیریٹی بھی ہوتی ہے انسان کی شخصیت میں کیوں اس لیے کہ آپ ٹیج کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کو سکھانا ہے آپ مثلا آپ کوئی کام کرتے ہیں سکھانے والا عام بات سے سمجھاتا ہوں آپ کا ایک میتھڈ ہے سمجھانے کا دوسرے کا اپنا میتھڈ ہے تیسرے کا اپنا میتھڈ ہے آپ سمجھے کہ سمجھانے کے لئے پانچ ڈیفرنٹ میتھڈ ہیں کسی چیز کو سمجھانے کے یہ جو میتھ کے ٹیچر پڑھاتے ہیں میتھ وہی میتھ ہوتا ہے نا اس میں آپ کبھی اس کا کنکلوجن کبھی غلط نہیں ہوتا لیکن میتھڈ اپنا اپنا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے پاس کوئی سٹونٹ بھیجتے ہیں آج آپ نے ایک میتھڈ اس کو سکھایا اس نے اس کو پکا کر لیا اگر ایک افتے بعد آپ نے اس کو نئے میتھڈ پہ لگا دیا اجھ نے کہا یہ اس کو میں نے یہ کیا کہتے ہیں سیٹ کے ایکزیم میں بٹھانا ہے بچے کو تو ذرا جلدی اس نے میتھین انگلی سکھا گرامر سکھانے کا طریقہ اگلے ہفتے آپ نے اس کو ایک نئے طریقے میں ڈال دیا وہ بچہ فیل ہوگا وہ بچہ کسی جگہ کا نہیں رہے گا اس لیے کہ جو آپ کا میتھڈ تھا جو آپ نے اس کو سکھایا ڈالا اس پر اس کو کونسٹنسی کرنا ریگولیریٹی کرنا اور اس پر کونسٹنٹ رہنا پختہ رہنا تاکہ اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے وہ اس کے لیے امتحان میں کامیابی کی زمانت بن جاتا ہے اگر آپ اس کو ڈیفرنٹ میتھڈ سے سکھائیں گے تو وہ بات میں اس کے لیے نہ پختگی ہے اس کے اندر نہ تجربہ ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا اب یہ یہ اور بات ہے کہ جس کو ایک میتھڈ سکھائیں اس پر کونسٹنٹلی توجہ دیتے رہیں تاکہ وہ اس میں پختہ ہو جائے اور کسی نئی کنفیوزن کا شکار نہ ہو یہ اور بات ہے سارے میتھڈ کو کہنا کہ سب غلط ہیں سب واحیات ہیں کوئی میتھڈ نہیں ہے جو میں کرتا ہوں وہی میتھڈ ہے یہ اور بات ہے یعنی باقی میتھڈز کو ایکسپٹ کرنا لیکن اپنے میتھڈ کو پریفرنس دے کر اس پر ریگولر چلنا یہ اور بات ہے اور ساروں کی دجیان اڑا کر کہنا کہ سارے کے سارے واحیات اور تباہیات ہیں جو میں کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کرنے میں جہاں آپ باقیوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہاں بھی آپ نے ایک ریگولیریٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے تاکہ بچہ کسی کنارے لگے اگر آپ اس طرح جو ہمارے اصول و ضوابط آئیمان نے بنا ان کو روز روز چھوڑتے رہیں گے تو نہ تیتر رہیں گے نہ بٹیٹ رہیں گے وہ کہتے ہیں کہ کوہ چلا ہنس کی چال آخر یہی کہتے ہیں نا آخر میں اپنی بھی بھولا بیٹھا تو ان چیزوں کو کرش نہ کیا کریں اور یہ چیزیں جب ہم بیان کرتے ہیں ان کو کوٹ بھی نہ کیا کریں اور رونگ میسیج بھی نہ سمجھا کریں چونکہ میں کسی چیز کا حکم بیان کرتا ہوں اگر میں اس کو صحیح سمجھتا ہوتا تو میں کبھی فجر میں ایسے کھڑا ہوتا اثر میں ایسے کھڑا ہوتا مغرب میں خود بھی کرتا ہوتا لیکن میں جہاں ان چیزوں کا حکم بیان کرتا ہوں تو جس میتھڈ کو ہم نے اپنایا ہے جس میتھڈ کو ہم نے شروع کیا ہے میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں اور اس پر اپنی پریکٹس سمجھتا ہوں اور اسی کی آپ کو تعقید بھی کرتا ہوں تعاید بھی کرتا ہوں اور اس پر ریگولریٹی بھی کرتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں اب ان دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے کوئی فرق بہت فرق ہے نا اس لیے جب یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں جس طریقے جس راستے پر ہیں اس پر قائم رہا کریں یہ ہر روز بدلنا ہر روز تبدیل اس کو ہمارے علماء کہتے تھے اہلِ ہوا کا طریقہ تھا نکاح کے مسئلے میں کسی کو پکڑ لیا ترات کے مسئلے میں کسی کو پکڑ لیا دینے کے مسئلے میں کسی کو پکڑ لیا لینے کے مسئلے میں کسی کو پکڑ لیا یہ ایسے نہیں ہو تو آپ نے کسی سے ایک لاکھ کا سودہ کیا پاؤنڈ میں ایک لاکھ کا سودہ کیا تو آپ نے کہا تم نے مجھے یہاں ایک لاکھ دینا ہے پاؤنڈوں میں تو یہ اگر آپ اس کو پاکستان میں دیں گے تو یہاں کی کرنسی کو چینج کر کے دیں گے وہاں کہنے تو یار ایک کروڑ بھڑ لیتے پچھلے سال ہے ہی ریٹ سی ٹھیک ہے دین واسطے ایک کروڑ دین واسطے دو کروڑ تو اب گرنگاہ کرنا ہے لینے کے لیے اور ریٹ دینے کے لیے تو یہ نہیں کونسٹنٹلی جس چیز پر بیٹھیں اس کو اپنائیں اور یہ یقین رکھیں جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے آپ کے بزرگوں نے آپ کے باپ دادا نے سوچ سمجھ کر پوری دیانتداری پوری امانداری سے خود بھی کیا ہے اور آپ کو بھی سکھا ہے اس لیے جب ہمارے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہیں لوگ مجھے باز وقت پرائیوٹ کوئسٹین آسر میں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ طریقے میں کہتا ہوں طریقوں کا ویلڈ ہونا اور بات ہے کسی ایک طریقے کو اپنا پر اس پر قائم رہنا یہ روز روز ادھر ادھر زگزگ نہ کرنا یہ اور بات ہے اس کی آپ کو کوئی مسئلہ کی جازت نہیں دیتا ہمارے ہاں شادی کرنی ہے تو ایک فقہ کو پکڑ لیا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا شاکی شادی کیے تو ہنفی طریقے سے کیے طلاق دی ہیں تو پھر اور کو پکڑ لیا ویسے ہی کوئی غلط کام کیا تو اہل تشیعیوں کے طرف چلا گیا کوئی اور کیا تو ادھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بھی بچائیں یہ بس اتنی سی بات تھی میں آج چاہتا ہوں کہ یہ درس زیادہ طبیل نہ ہو اور بات تو ہم جو ایسا درس تھا وہ رہ گیا اسے متعلقہ اور باتیں شروع ہو گئی لیکن جو کہا ہے جو حق کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور جو ہم سے خطا ہوئی ہے لغزش ہوئی ہے کوتائی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی اصلاح کی تو حفیق عطا فرمائے یہ دو چیزیں پکی ذہن میں باندھ لیں فکر میں وسط بھی رکھا کریں لیکن جو آپ کرتے ہیں اس پہ مضبوط بھی رہا کریں اس یقین کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ کو ایتھنٹک علمانے بتا ہے تو آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے روز روز کی شک کی دنیا سے بھی نکلیں اور روز روز اپنے نئے رنگ برنگے انداز اپنانے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اسی میں نجات ہے اسی لیے ہمارے اصلاف نے طریقے سارے بتائے یہ ہنفی فکہ ہے یہ مالکی فکہ ہے یہ شافی ہے اور یہ ہنبلی ہے لیکن پھر جس طریقے کو اپنا لیا کہ آپ اس راستے پر چلتے رہو اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کی مطابق روز روز اپنی لائنیں تبدیل نہ کرو اسی میں خیر ہے اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں سب کی نجات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیرے کے لیے